موسیقی دو روزہ خومی سمینار کا احتمان کیا گیا جملہ بیس مخالے سنائے گئے اس سمینار کی خوبی یہ رہی کہ اس میں علاقہی واریت پر کافیز ہو گیا گیا علاقہ واریت کے غدبہ، شورا، صحافی نگرالگار اور خلمکاروں پر خلم اٹھایا گیا اور میں مبارک بادی پیش کرتا ہوں کیونکہ اس سمینار میں نئے لگنے والوں کو بلخصوص طلبہ برادری کو بہت زیادہ مواقع دیئے گئے جس کا انہوں نے بھرپور استعمال کرتے ہوئے اپنے تجربات سامنے رکھے علاوہ آزیں ہر سیشن کے اختتام پر سوالات کے سیشن رکھا گیا جس میں بہترین انداز میں سوالات کے جواب جواب دیئے گئے میں اس کامیاب انخواد پر سمینار کے کلمینر ڈاکٹر سلطان علم دنی صاحب کو دل کی دہرائیوں سے مبارک باد بیش کرتا ہو کہ وہ اس سلسلے کو جاری رکھے اور آگے مستقبل میں ان طلبہ کے لیے اسی طرح کے مواقع فراہم کرتے رہے تاکہ ہمیں آنے والی نسل اردو سمیناروں کا انخواد کرتے رہے اور تحقیقی و تنخیدی میار کو برخرار رکھے دلیتوں کے ساتھ انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے بیجے پی نے ویجے بارہ کے دھرنا چوک پر جگن حکومت کے خلاف اعتجاج کیا ریاستی بیجے پی اسی موچہ کے صدر کی قیادت میں دھرنا دیا گیا جس میں رکن راجی صبح جی وی ایلنر سمہ راؤ نے بھی شرکت کی جی وی ایلنر سمہ راؤ نے بتایا کہ جگن دور حکومت میں ہر طبقے کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ دلیت طلبہ کی تعلیم کے لیے مرکزی حکومت نے انہتر ہزار کروڑ روپے منظور کی ہیں جبکہ جگن حکومت اس رقم کو دگر کاموں کے لیے استعمال کر رہی ہے مرکزی حکومت نے بھی شرکت کی نرب دمیور دمهای جی جمعی پرخت کی جاد روم سنہ اوپردیش جس کی développ Pompe ARE وقت صدی جو شعور وقت ستل دلیت Everywhere جو حلوث کیا خوبصورتا ہے حسنوات پیشتر ویڈیرانی شنید شنواتی پیشتر ویڈیرانی شنید کوئی طریقا ہے لیکن محادثی کھنید جمعیتی بات شدولتا ہے مجھومتی یہاں تحرمیتی بات کھنید درست دیگر حوالہ حسنوات کی طرح بنید حسنوات کی طریقا ہے تداری طریقا ہے حسنواتی آخری تلید بیجرانی ملک کے پہلے وزیر تعلیم اولانا ابول کا لامازات کی اومی وفات کے موقع پر ویجیبارہ کے کونگریس پارٹی دفتر میں ایک تقریب منقض ہوئی کونگریس پارٹی کے لیے جو نے ابول کلام آزاد کی تصویر پر پھول مالا پیش کرتے ہوئے انہیں خراج عقدت پیش کیا کونگرس لیڈر مناکشی نٹراجن نے کہا کہ شعب تعلیم کو فروغ دینے میں آزاد کے خدمات قابل ستائش ہیں انہوں نے کہا کہ سماج کے تمام طبقات کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے آزاد نے حمد سے کام کیا اور بہت کام کیا مناکشی نٹراجن نے موجودہ حکوم پر آزاد کی تعلیم خدمات کو فرموش کرنے کا الزام آیت کیا انہوں نے اس وقت کے بھارت میں انیس سو سیٹالیس کے بھارت میں کیول سولہ پرتیشت ساکھ شرطہ تھی ایسے بھارت ان کو وراثت میں انگریجو سے ملی تھی اس کو انہوں نے اس میں شکشا کے لیے نیو رکھی پراتمک شکشا کے ساتھ ساتھ آئی آئی ٹی کی سنستھاپنا کے ذریعے بھارت میں اچھ تقنیقی وگیان اور شکشا شود اور انوسندھان کا واتاورن نرمت کیا اور آئی ٹی کھڑکپور میں جتنا یوگدان پنڈی جوارلال نیرو جی کا تھا اتنا ہی یوگدان مولانا عبول کلام آزاد کا تھا وہ چاہتے تھے کہ سماج میں ایک ویگیانک درشتی کون کا پرچار پرسار ہو آج کے ایسے واتاورن میں جبکہ شکشا کے نام پر اندو وشواس کو پرموٹ کرنے کی سوچ ہم دیکھتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیابنٹ منتری تک اس طرح کے پوراتن پنتی باتوں کو ویگیانک طور پر جن باتوں کو کبھی ثابت نہیں کیا جا سکتا ایسی باتوں کو لے کر آگے بڑھنے کی سوچ رکھتے ہیں تب مولانا عبول کلام آزاد اور ان کی بات یاد آتی ہے اور جتنا پکہ وشواس ان کا ساماج ایک سبھاونہ پر سوہادر پر تھا اہیم ساتھ مکملیوں پر تھا وہ آج ہم سب لوگوں کو پریرنا دیتی ہے انہوں نے اٹھارہ سو ستاون کی جو پہلی آزادی کی کرانتی تھی اس کا جب سو ورش پورا ہوا تب اس پر ایک کتاب آئی اور اس کا فور ورڈ لکھتے ہوئے انہوں نے اس میں ایک طرف تو ہنسا کو پوری طرح سے نکارا اور دوسری طرف سبھی قوم اور سبھی مذہبوں کے بیچ میں سوہادر کی جو پرمپرہ اس ید میں دے مرد مجاہد مفقر قوم اور ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابول کلام آزاد کی یومی وفات کے موقع پر زلہ کرنول کے نندیال شہر میں مشہرہ کا انقاد عمل ملائے گیا آندھ پدیش اور دو ٹیچر سو اسوسییشن کی جانب سے مشہرہ منقد کیا گیا ڈاکٹر مہددین امجد نے مشہرے کی نظامت کی مقامی شورہ نے اپنی کلام سے سامین کو محضوظ کیا اس دوران مولانا ابول کلام آزاد کی علمی و عدبی شخصیات پر روشنی ڈالی گئی زلہ چٹر کے مدن پلی میں آندھ پدیش سٹیٹ سادات کانسل کا قیام عمل ملائے گیا مدن پلی میں ریاست بھر کے سادات اور مختلف خانقاہوں کے ذمہ داروں نے شرکت کی سادات کرام کی علمی اور معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لئے کانسل قیام کی گئی ہے کانسل کا قیام حضرت شاہ سید شاہ عبدال حسینی سہروردی کے عرص کے موقع پر کیا گیا سید شاہ نور بابا کو کانسل کا صدر منتخب کیا گیا اکھٹا ہو کر مشہرہ کر کے ایک کانسل بنائے ہیں الحمدللہ ریجسٹر بھی ہو چکی ہے آج یہی کانسل کا اعلان کرنے کے لئے ہم سب سادات اکرام ہم پر جمع ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم ریاست آندھ پردیش سے بھی ہم معاینہ کریں گے ہم سے جاگر ملیں گے اور ہمارے کانسل کے مدعوں کا مخاصف کو انشاءاللہ وہاں پر پیش کر کے ہم سب اس کا مخاصف مخاصف کرنے کو رشش کریں گے کرنول میں کرنول مانوطہ تنظیم کی جانب سے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انقاد کیا گیا تنظیم کے روک ناپرنہ نے کہا کہ یوم خواتین کے پیش نظر پیشگی خدمات کے پتہت بلڈ ڈونیشن کیمپ رکھا گیا ہے بلڈ ڈونیشن کیمپ میں طلبہ کے علاوہ مقامی لوگوں نے حصہ لیا اپرنہ نے خون کا تیار دینے والوں کا شکریہ دا کیا مانوطہ سچند سیوہ سانستہ کے آدھوری میں مائپر کالیش کے سہیاتہ سے ہم بلڈ ڈونیشن ایونٹ لگائے ہیں دانوں کا اپنا اپنا ایک پرتیقتہ ہوتی ہے لیکن ان میں سے رکھ دان کا پرتیقتہ ہے وہ اس لیے ہے کہ اپنا شریف کے اندر رکھ کی اتنی ضرورت ہے وہ سبی کو پتہ ہے پور وکال میں وہ ڈونیشن کرنے والے کوئی نہیں تھے لیکن آج سبی کو آویرنیس آ گیا ہے اور آج اتنے سارے ڈونر آگے آئے ہیں کہ اس میں سے لڑکیوں بات یہ جنتہ پاتھی ملک میں گنڈی سیاست کر رہی ہے ووٹ حاصل کرنے کے لیے ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے اس متریزی اور قتل کے الزام میں جیل کی سزا کاٹ رہے دیرہ بابا کو حکومت ہریانہ نے زمانت کو منظوری دیتی ہے سی پی آئی کے ریاستی سیکریٹری راما کرشنا نے بی جے پی کے طریقے کار پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے سیکولر سیاست جماعتوں اور ملک کی عوام سے بی جے پی کے خلاف متحد ہونے پر زور دیا انہوں نے زمانت کو منظوری دیتی ہے قیام کا مسئلہ دن بدن ایک نیا رخ اختیار کرتا جا رہا ہے ملک کی حکومت کے نا اہلی کی وجہ سے ہی ریاست میں موجود اور کافی رازیات پر قبضے ہو رہے ہیں اہل سنت الجماعت کے کنوینر الطاف راجہ نے جل سے جل وقت بوٹ کے چیئرمین اور عراقین کے تقرر کا جگن حکومت سے مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ کل یعنی چوبیس فروری تک وقت بوٹ کے چیئرمین اور عراقین کے انتخاب کا عدالت نے حکومت دیا تھا اور حکم دیا تھا لیکن جگن حکومت نے اب تک چیئرمین اور عراقین کے انتخاب نہیں کیا ہے آندھر بجے اس میں وقت بوٹ کے حالات دن بہ دن بگڑتے جا رہے ہیں اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک طرف حکومت اور دوسری طرف کورٹ کورٹ کا آڈر چوبیس کو میٹنگ بنانے کا کہتا ہے اور حکومت اٹھائیس کو میٹنگ بنانے کا یعنی دو گروپ بنا کر اس معاملے کو دن بہ دن بہت ہی خطرناک ایک طریقے سے اس کو ایک ایشو بنایا جا رہا ہے لہٰذا جو وقت کے اندر یاکٹ ہے جو حکومت نے جو یاکٹ بنایا ہے سینٹرل کا جو یاکٹ ہے اس یاکٹ کے تحت جو سیلیکٹڈ نمبر ہونا چاہیے یا الیکٹڈ نمبر ہونا چاہیے بلکل ہمارے سمیدھان نے جو کہا ہے وقت کے ایمنٹمنٹ میں جو ہے اس انداز میں آپ بنائیے کوئی تنازو نہیں ہوگا کوئی گڑبڑی نہیں ہوگی لیکن یہاں بلکل وغبورت سے تعلق نہ رکھنے والے لوگوں کو اور اہل سنت والجماعت سے تعلق جن کا نہیں ہے ان لوگوں کو اس میں داخل کرنے کی وجہ سے یہ معاملات دن بہ دن بگڑتے جا رہا ہے اس لیے ہم آندرپدیس کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ یہ دھائی سال تک ابھی وغبورت نہیں بنا ہے اور دھائی سال تک اسی طریقے سے کوٹ میں وہ جائیں گے پھر اس کے بعد یہ جائیں گے اس کے بعد وہ اس انداز میں آج بھی وغبورت پھر اپیل کے لیے ہائی کوٹ کے دروازے پہ گیا تو یہ انداز کب تک چلے گا کب تک آپ لوگوں کو بے قب بنائیں گے تو لہٰذا بہتر سے بہتر آپ امانداری کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ وفق کے معاملے میں بلکل توجہ دیں اور وفقی جائدات کی حفاظت کے لیے تحفظ کے لیے برابر جو لوگ جس لائق ہے ان لوگوں کو بنائیے موسیقی